اب آخری لاس پوچھنے آپ سے آپ اس مرتبہ چودہ اگست کی سرمنا ہے چودہ اگست دراصل یہاں جو سننے میں آ رہا ہے بلوچستان میں مختلف ڈسٹک میں ہمارے مختلف ورکرز نے باقاعدہ تیریری درپاز دی ہوئے جو وہاں ہمارے کیبنٹ کے افراد ہیں انہیں قبول نہیں کیا جا رہے دوسری طرف میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ویسے پاکستانی ہیں آزاد ہیں کہنے کو ہم خود مختیار ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھتر سالوں سے ہمارے دستور پر کس قدر عمل درامت کیا جا رہا ہے ہمارے عدالتی فیصلوں کو کن نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے ہمارے چیپ جسٹس فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے چودہ مہی کو الیکشن کرنا ہے اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوتا یہاں انسانی حقوق کی بنیادی پامالی کی جاری ہے بنیادی حقوق جو ہے جو رائٹ سے انسان کے جتنے بنیادی حقوق ہے آپ تعلیم دیکھ لیں آپ صحت دیکھ لیں آپ اندفرہ سٹرکچر دیکھ لیں یا آپ مزید اس طرح کے کیسز دیکھ لیں جس طرح عمران خان کے ساتھ ہوا ہے جس طرح بٹو کے ساتھ ہوا ہے جس طرح فاتمہ جنہ کے ساتھ ہوا ہے آپ کے قوم کے ہیرو ڈاکٹر قدیر خان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو زندگی میں کسی چیز پر افسوس ہے وہ کہتے ہیں مجھے وائد افسوس اس چیز پر کہ میں نے اس ملک کے لئے کام کیا ہے اور دوسرا ان سے ایک شیر کا میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ہے آپ کے پہلے انٹرو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ کیوں لوگ کہتے ہیں یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جاری ہے ہم اس ملک سے محبت رکھتے ہیں ہم اس پرچم سے محبت رکھتے ہیں ہم اس دستور سے محبت رکھتے ہیں لیکن ہم ان غداروں سے ان جابروں سے ان سازشی اناثر سے ان امپورٹڈ ٹولے سے ان پورن ایجنٹ سے کوئی محبت نہیں رکھتے چاہے وہ کسی ادارے میں ہو چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو چاہے وہ کسی سیاسی جماعت میں ہو چاہے وہ کسی گروہ کسی بھی تنظیم میں ہو ان کی ہم کوئی عزت نہیں کرتے ہمارا پرچم ہمیں محبوب ہے ہمارا ملک ہمیں محبوب ہے چودہ اگست پہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بالکل خاموشی کے ساتھ اپنے ملک کے اداروں سے اپنے ملک کے جو سٹرکچر ہے جو بنیادی یونٹ سے ان سے غم اور غصے کا اظہار کرے کہ خدا کو مانے برائنام آزادی تو ہمیں مل چکی ہے اگر ہم آزاد ہوتے تو آپ کا سابقہ بی جی آئی ایس آئی یہ کہتا کہ ہمارا بننے والا آرمی چیف جو ہے وہ امریکہ بناتا ہے اگر ہم آزاد ہوتے تو سائپر کے تیت ہمارے قومی اسمبلی کو ختم کیا جاتا اگر ہم آزاد ہوتے تو ہمارے ڈپٹی سپیکر رولنگ جو قسم سوری نے رولنگ دی تھی اسے رات کو بارہ بجے اڑایا جاتا نہیں کیا جاتا تو ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ ہم کل اس چیز پر بیٹھیں گے مشورہ کریں گے اور مشورے کے مطابق اپنے علاقے کے علاقے کے مطابق اس پر پیسلہ کریں گے